اللہ 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 رجیہ بھئی کس کشی میں ہمیں بھی تو پتا چلے ملیہا کی اببہ نے لاہور میں نہیں دکان لیے اب وہ اپنا کاروبار وہیں کریں گے اس خوشی میں بھئی یہ تو بہت بھی خوشی کی بات ہے بہت بہت مبارک خیر مبارک آج تو میں پورے محلے میں مٹھائی بات ہوں بھئی سمیرہ بھا جی آپ جیسا کھلا دل اور کھلا ہاتھ تو کسی کا بھی نہیں ہے تب ہی تو اللہ نے آپ کو اتنا رزق دیا ہوا ہے ارے تم تو ایک گلاب جامن پہ ہی رک گئی اور لو نا لو سمیرہ بھا جی آپ کو تو پتا ہے نا کہ مجھے شگر ہے طبیعت خراب ہوگی تو ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنا پڑ جائے گا اور سونیا کے اببہ وہ تو مجھے بہت باتیں سنائیں گے کہ لو بھی تنخواہ تو تمہارے ڈاکٹروں کی فیصو اور دوائیوں میں ہی اڑ گئی خوشی کی مٹھائی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی کھاؤ لو سمیرہ بھا جی مجھے شگر ہے طبیعت خراب ہوگی تو دوائی کے پیسے پھر آپ ہی دیں گی ہاں ہاں ضرور دوں گی تمہیں پیسے پیسے تم سے اچھے ہیں کیا سمیرہ بھا جی آپ کی اسی محبت کی وجہ سے تو بار بار میں اس گھر میں آتی ہوں آپ کی دریہ دلی تو پورے محلے میں مشہور ہے اہاں میں اب چلتی ہوں کیونکہ میں نے گھر جا کے بھی کہانہ بھی بنانا ہے اور سونیا کے اببو بھی گھر آتے ہوں گے دو گھڑی بیٹھو تو صحیح انسان بیٹھتا ہے کوئی دکھ سکر لیتا ہے تم تو بس آتی اور ہوا کے گھوڑے پہ سوار آتی پیر راؤں گی نا ابھی جانے دیں نہیں تو سونیا کے اببو جو ہے نا مجھے بہت سالاواتیں سونائیں گے اچھا ایک منٹ ٹھہرو ملیحا ملیحا بیٹا جی امی ارے وہ میں نے نکال کر رکھا تھا تمہارا ایک سوٹ بستر پہ پڑھا ہے وہ لے آؤ اور ایک ساتھ میں شاپر بھی لے گیا ٹھیک ہے ملیحا ایک سوٹ ہے بہت اچھا بس تو چار تفہ ہی پہنا ہے میں نے سوچا دے دوں گی اس پہ خوب جچے گا کسی فنکشن مکشن میں پھنا دینا بہت شکریہ سمیرا با جی آپ ہم لوگ کا کتنا خیال کرتی ہے امی چائے پی لے یہ لے رکھو آنے دے آنے دے ملیحا جی امی یہ آواز ہماری گلی سے آ رہی ہے نا ہا آنے دے آنے دے آنے دے آنے دے آنے دے آنے ہاں آواز ہماری گلی سے آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کوئی نئے کرائیدار آ رہے ہیں کل جو وہ مالک مکان ہے نا وہ کسی کو گھر دکھانے لایا تھا ہو سکتا ہے کب سے گھر خالی پڑھا ویتا اچھا ہے نا کوئی نہ کوئی کرائیدار آ جائے اچھا میں ذرا دیکھ کے آؤ ہوں کون لوگ آئے ہیں بھئی سامان سے ہی نا مالی حالات کا اندازہ ہو جائے گا میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی چائے ارے پیلوں گی چائے بھی صبر کرو دیکھ کے تو آؤں دیکھا ہی قرائداروں کو ایک قرائدار تو کوئی نظر نہیں آیا بس ایک آدمی سامان اتار اتار کے اندر گھر میں لے جا رہا تھا میرا خیال ہے گاڑی کا ڈرائیور تھا اچھا کیا کیا سامان دے کر آئیں بہت ہی معمولی سامان تھا کوئی وقت کے مارے وہی لوگ لگ رہے تھے چلے امی آپ کی تو ٹینشن دور ہوئی ویسے بھی آپ یہی چاہتی تھی نا کہ مولے میں اچھی حالت کے لوگ نہ آئیں جو ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہوں اور نہیں تو کیا بھائی ارے محلے میں میں نے اتنی عزت بنائی ہوئی ہے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے ویسے امی صحیح کہتی ہیں آپ محلے کی عورتوں پر آپ کا خاصا روب اور دب دب آیا ارے پورے محلے کی عورتوں کو میں نے اپنی مٹھی میں کیا واہ ہے مجالے کے میری کسی کام کو انکار کریں میری ہاں میں ہاں ملاتی ہیں ہاں ارے امی چائے گرم کر کے لگا ارے چھوڑو چائے کو تمہیں کام کرو جا کے آٹا گندو میں زرہ روٹیاں مٹھیاں ڈالوں جا امی آشت نے چھوڑ دے اس مشین کو ویسے بھی آپ کے پاس کون سا کوئی سلائی آئی دی ہے انشاءاللہ سلائی بھی آجے گی بیٹا لیکن اس مشین سے تو روزگار وابستہ ہے تو ظاہر ہے اس کو سترکنا بھی ضروری ہے بس اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ محلے والوں سے جان پہچان ہو جائے کہ سلائی کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے ہاں میں پتہ نہیں کیسے محلے والے ہوں گے یہ پچھا اپنا اخلاق اچھا ہو نا تو سب ٹھیک رہتے ہیں اخلاق تو ہمارا چاچو کی فیملی کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا کتنا کام کرتے تھے ہم ان کا ہماری وجہ سے چاچی کو آرام تھا لیکن دیکھیں کھے بھی انہوں نے میں ہمارے گھر سے نکال دی ہاں بیٹا بس اپنا اپنا ضرف ہوتا ہے اللہ تو ہماری نیت و کردار دیکھ رہے ہیں کیا کیا مطلب امی کیا لوگوں کے دلوں میں سے اپنوں کی محبت اور خلوص ختم ہو چکی ہے سچ میں خون سے پید ہو گئے ہیں اببہ کے مرنے کے بعد چاچو کو ہمارا خیال لکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ہمارا سب بدچلوکی کی انتہا کر دی بے شک ہمارا سہارا نہ بنتے لیکن ہمیں رہنے کو تو چھت دے سکتے تھے کہ اس گھر میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے بلکل اس گھر میں رہنے کا ہمارا پورا پورا حق تھا بلا وجہ ہی ماجد نے ہمیں اس گھر سے نکال بھار کیا کہہ رہا تھا بھائی کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کے علاج پر لگا دیا کونسا حصہ کیا لگایا انہوں نے اببہ کی بیماری پر چند ہزار روپے اس مکان میں ہمارا لاکھوں کا حصہ بنتا ہے اللہ پوچھے گا ان سے ٹھیک کہہ رہا تو کیونکہ بیٹا ہاج کے دور میں ایک امزور انسان کو اسی طرح دبا دیا جاتے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہم سے راضی رہے اسی کے بھرو سے تم دونوں کو لے کر نکل آئی ہوں گے بیٹا سمیہ کھانا پک گیا تو لگاؤ اور ہاں سنو ایک پلیٹ میں الگ سے نکالنا اور مہم کو دو مہم بیٹا پڑوس میں جا کے دیکھ کے آؤ مہم سے تو کچھ نہیں آیا لگتا ہے خود ہی جان پہ چاند بنانی پڑے گی جی مہم لگا سمیہ نے بھی ساف کری لیا سمیہ نے بھی ساف کری لیا پنکھے نہیں ساف کروائے آپ نے شوہر کا سایا تو آپ کی سر پہ ہے نہیں یہ خرچہ وغیرہ کیسے ہوتا ہے بس بہن جو جانتی ہیں اللہ ہی ہے سب کرنے والا تھوڑا بہت تو میں جو سلائی کرتی ہوں نا باقی ان کی اببہ کی دکان سے کرایا جاتے ہیں پس عزت سے وہ رب ہمیں ڈالوٹی دے رہے ہیں اچھی بات ہے بیسے یہ دبے کے دود کی چایے بنایا ہے جی جی دبے کے دود کی ہی چایے بنایا ہے آپ کو پتہ تو ہے ہم ابھی شفٹ ہوئے ہیں محلے کا جو دود والا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے دبے کے دود کی بنایا ہے مااف کیجے گا یہ ڈبے کی دود کی چایے جو ہے نا میرے حلق سے اترتی نہیں ہے میں پی نہیں سکوں گی آپ کسی دن میرے گھر آئے نا میری بیٹی ہے ملیہا ایسی امدہ چایے بناتی ہے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی جی جی میں ضرور آؤں گی ملیہا بیٹی کے ہاتھ کی چایے پینے اچھا مجھے اجازت دیں بادراصل یہ کہ میں یہاں بیٹھتی لیکن آپ نہیں جانتی گھر میں کوئی خاتون بیٹھی ہوگی یہ محلے کی جو عورتیں ہیں نا یہ غریب لوگ ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے تو میرے گھر مانگنے آ جاتی ہیں آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیجے گا ٹھیک ہے جلے تکلف نہ کیجے گا توبہ کتنی خودپسند در متقبیر ہو رہت تھی ہر بات پہ اپنی بڑائی اور دوسروں کو حکیر سمجھ رہی تھی بیٹھا بھری بات ہے ایسے پیٹ پیچھے کسی کی بڑائی نہیں کرتے وہ تھی ہے کچھ لوگوں کی فتر ہے رہنے دو امی مجھے بی آنٹی بلکل اچھی نہیں لگی جب میں کلن کے کھانا دینے گئی تو کہنے لگی کہ پہلے پڑوسی دیکھیں جنہوں نے آتے ہی کھانا باڑنا شروع کر دیا اور مجھے بات بلکل اچھی نہیں لگی چھوڑو بیٹا لاو وہ لس دو مجھے جو راشن کی بنائی تھی کہا رکھی ہے وہ دو میں محلے کی پرچون کی دکان سے جا کے سودہ ہی لیا ہوں اللہ مجھے پڑی بھی ہوگی دو چلتی لے کیا ہو محلے میں جو نیک رائے دار آئے ہیں نا بڑے اچھے لوگ ہیں عورت تو سلائی کا کام کرتی ہے ایک بیٹی کالیج آتی ہے اور ایک گھر میں رہ کے ماں کی مدد کرتی ہے بڑے اچھے اخلاق کے لوگ لگتے ہیں مجھے تو تو ان کیا ہوئی ہیں نہیں نہیں وہ دراصل یہ گلی کے نکڑ کے جو پرچون کی دکان ہے نا وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے اسے بس تھوڑا سا تعرف کروا لیا اپنا لیکن عورت بڑے اچھے اخلاق کیا گئی تھی میں ان کے گھر سارا گھر ایسا بکھرا پڑا تھا کپڑے کہیں پڑے تھے جوتے کہیں پڑے تھے ایسی پھوڑا اور بدسلیقہ بیٹی آئے اس کی اور وہ میم صاحب بیٹھی بھی چائے پی رہی تھی چائے پہ آدھایا ارے یہ دیکھو میں کلی نیا سیٹ لے کے آئی ہوں تم پہلی ہو جو اس نئے کپ میں چائے پیو کیسا ہے؟ سیٹ اچھے یہ تو بہت خوبصورت ہے آپ کی محبت ہے سمیرہ با جی جو اتنے مہنگے برتنوں میں ہم قریبوں کو چائے دے دیتی ہیں نہیں تو لوگ تو اتنے مہنگے برتن لاکھیں شوکیس میں سجا دیتے ہیں دیکھ لو اسلام علیکم والیکم السلام اسلام علیکم انٹی والیکم السلام میں بہت بوخ لگری ہے پلیز کچھ کھانوں دے دیں اچھا اچھا ٹھیک ہے تم ذرا مہا دھولو میں دیتی اچھا میں ذرا ملیا بیٹے آپ کو اپنا کھانا خود لگانا چاہیے اب ماں کھانا لگاتے ہوئے اچھی تو نہیں نہ لگیں انٹی میں انہوں سے بہت تھکی بھی آیا اور ویسی بھی ماں اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہونا تھپتی نہیں ہے میرے خیال سے آپ کو بھی گھر جا کر کھانے پکانے کی پکر کرنی چاہیے آپ کے بچے سکون سے آگئے ہوں گے میں تو جائی رہی تھی تمہاری ماں کی تنہائی دے کے کچھ دیر کے لئے روکے جا رہی ہوں گے ایک تو ہر وقت یہیں دیرہ جماکے رکھتی ہیں لو بھائی کھانا آگیا ارے اس شیطانی چرخے کو پتا کھیک طرف جب دے کو اسی میں لگی رہتی ہے کونسا مقنطیس ہے جو چپکی رہتی ہو اس میں اوہ کیا خواب جائیں گی کم بخ می چھوڑے نا آپ چلو کھانا 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 آگیا واو آلو چکن موسیقی 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 செய்து? ம நீங்கள் குப்பிரியبرையைக் கிப்பிராக் கால்பித்து represent undertake மன் பார்ப்பிருக்கொள்ளர்க்கிறாக ملیہ سامنے والے گیٹ پہ نا کوئی لڑکا کھڑا ہے ارے یہ ٹونٹیاں کان سے نکال کے کبھی ماں کی بات بھی سن لیا کرو کیا ہے امی میں کہہ رہی دی سامنے جو گھر ہے نا کوئی لڑکا کھڑا ہے پتہ نہیں کون ہے تو میں کیا کروں کوئی بھی ہوگا ہمیں اس سے کیا لو ہمیں کیوں کچھ نہیں بھئی نئے گھر میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہ در میں کون کون آتا جاتا ہے کتنے ہی تجسس ہو رہا ہے تو جا کے دیکھ لے پوچھ لے ہو سا جا کے کون ہے کہاں سے آئے بڑے دینوں بات چکھڑا گیا ہے ارے بھائی مجھے فرسط کہاں ملتی ہے یہ ماں ہم نظر نہیں آرہی ہے کہاں ہے میری بلیہاس تو کالیج سے آگئی ہے انٹی وہ کالیج سے سیدھا کئی جاتی ہے پھر سیدھے گھر آتی ہے اچھا تو یہ ٹوئیشن جو ہے یہ رات کی ہے کیا اچھا خیر چھوڑو اس بات کو مجھے ایک بات تو بتاؤ یہ گھر کا کرایا بجلی کا بل روزانہ کا سودا سلف ٹوئیشن یہ کالیج کی فیس یہ سب تم لوگ کیسے کر لیتے ہیں آنٹی اللہ ہے نا سب کچھ کرواتے ہیں بے شک اللہ تو سب کچھ کرواتا ہے لیکن کچھ بندے بھی مہربان ہوتے ہیں کیا مطلب ارہ چھوڑو مطلب مطلب کو میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی اے میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ اب کچھ دن پہلے تمہارے دروازے کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا اچھی شکل سورت کا تھا کپڑے بہت اچھے پہنے تھے اسی کھاتے پیتے گھرانے کا لگ رہا تھا آنٹی وہ ہمارے پرانے محلے داروں کا لڑکا تھا اس کی امی میری امی سے کپڑے سے لباتی ہیں وہ ہی دینے آیا تھا اب آپ کو کچھ اور معلومات چاہیے یا بس اے مجھے کیا پڑھی ہے معلومات کی بھئی تین عورتیں اکیلی رہتی ہیں اس گھر میں در لگتا ہے نا کہ بھئی محلے دار ہیں تو تم لوگوں کی خیر خبر لیں کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی تنگ نہ کر رہا اور نہ ٹانگیں توڑوائیں ہم کسی فیلحال تو آپ کے علاوہ ہمیں کوئی تنگ نہیں کر رہا اور جب کرے گا تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ارے 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 یہ کس قسم کی بات کر رہی ہے یہ کس قدر کی بدتمیز ہے ارے ماں نے کوئی تمیز نہیں سکھا ہی بڑوں سے بات کر دے کی سمیرہ چاہی لیں اور بڑوں کو بھی چاہیے نا کہ اپنی عمر کا لحاظ رکھیں چھوٹوں سے بات کرتے ہوئے میری بچیاں بتمیز نہیں ہیں بس غلط بات برداشت نہیں کرتے ہیں لو بھائیہ ماں سیر اور بیٹیاں سوا سیر تم لوگوں کیاں مہمان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے آئندہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی میرے باپ دادا کی توبہ میری سنے بات آپ کو کوئی دعوت آمانی بھیج رہا اپنے گھر میں سکون سے بیٹھو اور ہمیں بھی سکون کر رہے دیں ارے تم جانتی نہیں ہو مجھے اب تمہارا سکون آج سے ختام سمجھ آئی دیکھنا کیا کرتی ہوں میں تم لوگوں کے ساتھ سمیرہ باجی کیا بتاؤں یہ جو نیک ارائے دارائیں ہیں کتنی ہی خوبیوں کے مالک ہیں جب بھی ان کے گھر جاؤ چائے پانی پیے بغیر تو نکل نہیں نہیں دیتے بیٹیوں کے مو سے تب پھول جھڑے ہیں کتنی صفائی ہیں ان کے ہاتھ میں اور سلائی بھی بہت مناسب ہے میں نے اپنی سونیا کو نا ان کے گھر سلائی سیکھنے کے لئے بٹھا دیا مالکہ اور لڑکیاں بھی تو ان کے گھر سلائی سیکھنے کے لئے جاتی ہیں اور اکسانہ باجی اکسانہ باجی تو بہت امانداری اور نکنیت اسے سکھاتی ہوں چند دنوں میں ماہر کر دیا لڑکیوں کو ورنہ تو جہاں بھی بھی ملڑکیوں کو بھیجتی تھی نا سلائی سیکھنے کے لئے وہ تو بس کمیز کی ترپائیاں یا پھر گھر کے کام کاج میں لگائے رکھتی تھیں اتنی ساری درزنیں ہیں محلے میں تو میں رخصانہ باجی میں پتہ نہیں کونسی خوبی نظر آئی سلائی بھی ہمیشہ ٹیڑی کرتی ہے اور مجھے تو خود بہت ٹیڑی نظر آتی ہے وہ بڑی دلیا چلتر عورت ہے اس کی پیٹیوں سے بچ کے رہنا کیا مطلب؟ مطلب کسی اور دن سمجھاؤں گی یہ میں نے آلو کاٹ لیے میری نماز کا وقت ہو رہا ہے تو بھر یہ پالک کٹ لی سمیرہ باجی آج میں کچھ جلدی میں ہوں گھر جاکے ہانڈی روٹی بھی تو کرنی ہے اور سونیہ سلائی سیکھنے جاتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے میں پھر کسی دن آؤں گی آپ کی طرح ٹھیک ہے ابھی چلتی ہوں خدا حافظ اللہی حافظ آئے کیسا ٹکا سا جواب دیکھے گئی ہے بھئی پہلے تو میرا گھر کا کام کاج بہت ہی خوشدلی سے کرتی تھی اف و رسط نہیں ہے امی 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 آپ یہاں بیٹھینی ہیں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں اکیلی بیٹھی رہتی ہیں کامی آپی سہیلیاں ایسا ہیلیوں کی مجال جو کسی اور کے گھر کا رخ کرتی لیکن جب سے یہ جادوگر نہیں آئی ہے نا محلے میں سب کی سب وہاں جانے لگی ہیں وہی منڈلاتی ہیں اور ایسے ایسے تعریفوں کے پل بانتی ہیں کہ واہ اچھا آہ احسان فرامو شورتیں ارے میں کتنا خیال رکھتی تھی ان کا کھلاتی تھی پلاتی تھی ٹھوساتی تھی لیکن اب سب کی سب کیسے بدل گئیں آنکھیں ہی پھیڑ لیں مجھ سے سب نے امیہ آپ بلکل ٹھیک کہتی ہیں آپ نے کتنا خرچہ کیا ان پر اب آپ بیمار بھی پڑ جائے نا پوچھنے تک نہیں آتی گئے یہ خیر کب تک گنگائیں گی اس جادوگرنی کے سمیرہ کو مات دے نا کوئی مزاق بات نہیں ہے دیکھ لے نا کچھ دنوں کے بعد نا یہاں منڈلہ رہی ہوں گی سب کی سب چلیں دیکھ لیتے ہیں کب اس گھر کی رونہ کے بحال ہوتی ہیں اور ہاں اب تو یہاں تخت پہ بیٹھی نہ رہنا اچھا ہے آئے پہلے تو ایک پیالی چائے پہ یہ ساری محلے کی عورتیں میرا سارا کام کرتی تھی ہاتھ بٹاتی تھی کتنا آرام تھا مجھے چلو اٹھو جاؤ ارے جاو جاو جا کے سنکھ میں دیکھو برتن پڑھیں جا کے دھو بھئی میں نہیں دھوری برتن برتن میں ناکھون ٹوٹ جائیں گے تھی مشکل سے بڑھائیں میں نے آئے آئے برتن دھونے میں مہرانی کے ناکھون ٹوٹ جاتے ہیں چولے کے پاس کھڑے ہونے میں تمہاری جلد خراب ہو جائے گی آہ لقصانہ کی بیٹیوں کو دیکھو سارا دن کس قدر گھر کا کام کرتی ہیں ماں کو کوئی کام چھونے نہیں دیتی امیل رقصانہ آنٹی نا پورا دن سلائی کرتی ہیں آپ کی کونسی ایسی مصروفیت ہے باس یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ زبان درازی کرتی رہو اچھا چلو اٹھو جا کے کام کرو جلو اٹھ دماغ نہ خراب کر ویسے بہت دماغ خراب ہوا بھائی چل جائے ہاں سے اچھے سے برتن دھونے اچھا دماغ خراب کرنے پیٹھ جاتی ہے کم بخم سبتی میں ایسا دیکھوں گی نا مصیبت کی اے کھڑا کون ہو کیا کرنے آتے ہو یہاں روزانہ ہے کچھ نہیں میں تو بس یوں ہی آیا تھا نفیس بھائی ذرا اتر آنا کیا بات ہے سو میرا بین ذرا اس سے پوچھئے یہ لڑکا روز آکے رخصانہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ذرا اس سے پوچھو کون ہے اور کس کام سے آتا ہے یہ یہاں ہاں بہی میاں کیا بات ہیں یہاں کیوں کھڑ ہوتے ہو آکے اور کس سے ملنے آتے ہو وہ وہ تمہیں اس گھر میں آتا ہوں کسی کام سے آئندہ یہاں نظر نہیں آنا آئندہ نظر آئے تو ٹانگے ترگوا دوں گا تمہاری میں سن لیا رخصانہ کے گھر آتے ہیں کسی کام سے ارے روز کھڑا ہوتا ہے یہاں مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ لوگ چال چلن کے ٹھیک نہیں ہیں سو میرا بین آپ گھر چلیں میں دیکھ لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے ہٹو بھائی راستے سے آج تو میں ایک بڑی گرم گرم خبر لے کے آئی ہوں ہی ہوں کیا ایک لڑکا میں ہمیشہ گلی میں دیکھتی تھی تہل رہا ہوتا تھا آج وہ ہمارے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا بھائی میں نے تو ذرا سختی سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو تو کہنے لگا میں تو سامنے والے گھر میں آتا ہوں بیڑا غر کو اس رخصانہ کا اس کی بیٹیاں کیا کیا گل کھلا رہی ہیں اسے علمی نہیں لیکن میں بھی ایسا زلیل کروں گی اسے پورے محلے میں کہ یہ یاد کرے گی ارے یہ کوئے کائیں کائیں نہ کریں اس کے گھر میں تو میرا نام بھی سمیرہ نہیں دیکھ لیں امیہ آپ کو کیا پڑیے کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی وہ جانے اس کی بیٹیاں جانے ضرور ہی ہم کسی کی آگ میں کودے آئے کیوں نہ کودے شریفوں کا محلہ ہے وہاں ایسی بچلن عوردوں کا رہنا ٹھیک رہی ہے ارے محلے کی دوسری لڑکیاں بھی خراب ہو جائیں گی اور ہمارا تو گھر بالکل سامنے ہے لوگ ہمارے گھر پہ بھی انگلیاں اٹھائیں گے لا ادھر دے کاٹ کے نہ دیا کرایا تو وقت پہ مر رہے لیکن یہاں روز روز آنا جانا لوگوں کا جو رہتا ہے اس سے بھی بے خبر نہیں ہوں میں پورا محلہ شکریت لگا رہے ہیں آپ کی یہ بھی یہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ مکان میں شریف کرہداروں کو ہی دیتا ہوں چلو اپنا بوریا بستر سمیٹھو اور نکلو یہاں سے واننہ سارا سامان نکال کے بھاہر پھینک دوں گا میں کھلتی ہوں کون اسلام علیکم نا مجھے کیا اطراز ہو سکتا ہے بھئی اببو کے دوست دے کے جائیں یا کوئی اور اگر یہ مہربانیاں ایسی نہیں ہوگی میرے خیالے آپ حد سے بڑھنی اپنی زبان کو لگام دے حد سے تمہاری بیٹی بڑھ رہی ہے اس کی زبان کو لگام دو تم کیا کیا میری بیٹی میں کر تو بہت کچھ رہی ہے اب اگر تمہیں نظر رہے تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے آنٹی آپ ہماری خاموشی اور نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں اور یہ جو آپ دوسروں پر الزام اور بہتان بازی کرتی نے اس سے باز آئیں خدا کا خوف کریں آپ کی گھر میں بھی بیٹی موجود ہے میری بیٹی بھی ہے گھر میں لیکن اس کی تربیت بہت اچھی ہوتا تمہاری طرح وہ کالیج کا بہانہ کر کے بھار رلتی نہیں پھڑتی کتنی کون کون تمہیں گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہے آپ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے تشریف لے جائیں دوبارہ یہاں آنے کی زحمت مت کیجے گا پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اپنی اصلاح کریں اس کے بعد کسی اور کی کردار کو شکریں خاموش بس بہت ہو گئی تمہیں میں نے اس محلے سے بیزت کر کے نا نکالا نا میرا نام ہے سمیرانی کیا خاتم نے پتہ نہیں دی ماہ خرامشہ دنگا پتہ نہیں کیوں بچیوں نے اس لائی کے لیے آنے ہی چھوڑ دیا امی ہو نہ ہو یہ اس سمیرہ بیگم کی شرارت ہے پتہ نہیں اس نے ماہوں کو کیا پٹیاں پڑھائی ہیں کہ سب نے آنے چھوڑ دیا پتہ نہیں اس عورت کو ہماری یہاں آتے ہی کیا بیر لگیا ہم سے میں نے تو ہمیشہ عزت ہی کیا اس نے ہمیشہ ہی دکھ پہنچا رہا ہے ہمیں بعض لوگوں کو نا عزت راست نہیں ہوتی بیسے بھی نا اس کو ہم سے تکلیف تھی کہ گربت کے باوجود سب عورتیں آپ کی عزت کر رہی تھیں بچیوں میں ہونر منتقل ہو رہا تھا اور ان کی گھر جانا بھی تو کم ہو گیا تھا نا سب عورتوں کا پر وہ حسد کرنے ہی لگ گئی اور پھر انہیں نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا اچھا خاصہ سلائی کا کام شروع ہو گیا تھا دال روٹی شروع ہو گئی تھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا لوگ آکر کسی کو ہستا بولتا کیوں نہیں دیکھ سکتے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فطرت سے مجبور ہوتے لیکن آپ بس یاد رکھیں جو کسی کو زلیل کرتا ہے نا اللہ اس کو زلیل کر کے رکھتا ہے اسلام علیکم رضیہ کیا حال ہے بہی بہت دن ہوگے چکر ہی نہیں لگایا تم نے اور بیٹی کو بھی نہیں بھیجا توبہ ہے میری جو میں تمہارے گھر کا رخ کروں یا اپنی بیٹی کو تمہارے گھر بھیجو ہم شریف لوگ ہیں تم جیسے لوگوں سے ہم دور ہی رہتے ایسا کیا دیکھ لیا تم نے میری گھر میں جو اس طرح کی بات کہہ دیا ہے اتنی بھولی نہ بنو تم تو ایسا انجان بن رہی ہو جیسے ہم تمہاری یہ تمہاری بیٹی کے کرتوتوں سے بے خبر ہیں سمیرہ باجی نے خود اپنی آنکھوں سے دن رات تمہارے گھر غیر مردوں کا آنا جانا دیکھا ہے وہ لڑکا وہ لڑکا جو روزانہ تمہاری بیٹی کو گھر چھوڑنے آتا ہے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اچھا بس کرو تمہیں ہم سے میل جول نہیں رکھنا تو نہ رکھو نہیں آنا ہمارے گھر اپنی بیٹی کو نہیں بھیجنا تو مت بھیجو لیکن اس طرح الزام دراشی نہ کرو میری بیٹی پہ تحمد نہ لگا وہ بہت 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 داون ہے اس طرح الزام لگا تھا کہ میں شرم آنی چاہیے واہ بھئی واہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری شرم تو تمہیں آنی چاہیے پورا محلہ تمہارے بارے میں باتیں کر رہا ہے تمہارا کردار کسی سے چھپاوا نہیں ہے مجھے تو تم جانے دو تمہارے ساتھ جن کھڑا دیکھ کر میرا کردار بھی ان کی نظروں میں مشکوک ہو جائے گا اللہ حافظ کیوں نہ لو کیسے چکو جاؤں سبیرہ نے ہمیں پورے محلے میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے کسرا ہمیں بدنام کر دیا ہے پورے محلے میں لوگ ہم سے کترانے لگے ہیں ہمارے گھر آنان چھوڑ دیا ہے سب نے مشرم نہ ہوتے بھی بھی نہ آپ نے آپ کو مجھے محسوس کرنے لگے ہوں ہوتے مجھے دیکھ کے اس طرح گھروں میں چھپ جاتی ہیں این سے چھپ جاتی ہیں جیسے میں کوئی جیسے میں کوئی بیماری ہوں چھوٹ کے امی اللہ دیکھ رہا ہے نا جب ہم میں کوئی عیب نہیں ہے تو کوئی بھی کیچر اچھال لے یہ چھینٹیں ہم پر نہیں پڑیں گی یہ کیچر اچھالنے والے پر پڑیں گی اور ویسے بھی آپ یہ ان عورتوں سے مخاطب ہونا بند کریں اور ان کی باتوں کو دل پر مت لے امی آپ کو کیا پریشانی ہے میں ہوں میں کہیں ناکری کر لوں گے کسی فرم میں ماہم کی بڑھائی مکمل ہونے والے وہ کی پرائیویٹ جاپ کر لے گی اگر یہ لوگ کپڑے نہیں سلواتے تو مات سلوائیں پرانی محلے دار ہے نا وہ کپڑے سلوالیں گے اور ویسے بھی اببو کی بھی دکان کا کرایہ آتا ہے تو گجارہ ہو جائے گا میرے بچے میری بچے میری بچے آریوں بھائی آریوں بھائی آریوں کون ہے صبر کون ہے چلو نکلو یہاں سے کھالی کرو میرا مکان میں نے تو شریف اورتیں سمجھ کے اپنا مکان اپنا مکان اتنے کم کرایے بردیا تھا مجھے کیا پتا تم لوگ کے سمحلے میں یہ کلچھاٹے ہوگے بھائی سب کیا ہوگئے ہیں آپ لوگ کیوں صبح صبح آگے آپ مجھ سے کیوں گھر خالی کروا رہے ہیں آپ کو کرایا تو وقت پر ملتا ہے نا تو پھر اور پچھا ہے کرایا تو وقت پر ملتا ہے لیکن یہاں روز روز آنا جانا لوگوں کا جو رہتا ہے اس سے بے خبر نہیں ہوں میں پورا محلہ شکایت لگا رہے ہیں آپ کی یہ بھی یہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ مکان میں شریف کرہداروں کو ہی دیتا ہوں چلو اپنا بوریہ بستر سمیٹھو اور نکلو یہاں سے ورنہ سارا سامان نکال کے باہر پھنک دوں گا انکل 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 ایسے تو نہیں کرے ہم ہم اچانک کہاں جائیں گے تھوڑا تو رحم کر لیں ہم پہ آپ لوگوں کے بہت تعلقات ہیں آپ کے ابو کے دوست یا چانے والے رکھ لیں گے شوق سے آپ کو زبان سا بھال کے بات کرو ہوتے کونوں اس طرح بتا میزی سے میری بیٹی سے بات کرنے والے تو کس کس کے زبان کو لگام دوگی بھائی ہے سچی بات تو ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے تب ہی تو حضم نہیں ہوتی تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہمارے ناک کے نیچے تم یہ ساری چکر چلاتی رہو گی اور ہم خاموشی سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے بی بی یہ شریفوں کا محلہ ہے شریفوں کا تم اپنے ناپاک وجود سے اس محلے کو فٹا فٹ ساف کرو چلو 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 اللہ کی لاکی بے آواز ہے سر پہ پڑی نا تو بل بلا کے رہ جاؤ گی سجھے اور میری بچیوں کے اس گھر اور محلے سے بے عزت کروا کے نکلواری ہونا یاد رکھیں یہی محلے والے یہی یہی لوگ ایک دن تم پہ تو تو کریں گے جب تمہاری اصلیت ان پہ ظاہر ہوگی تب تمہیں نہ تو یہ معاف کریں گے اور نہ ہی میرا اللہ نہ ہی میرا اللہ تمہیں معاف کرے گا ہم بے قصوروں پہ تم بہتان لگاتے گی ہوگا انتظار کرو اس دن کا جس دن میری اور میری بیٹیوں کی آ تمہیں کہیں کہ نہیں چھوڑے گی مو چھپا دینوں کے خاک پہ مل جاؤ گے تم خاک میں دے دو بددوائیں تمہارے جی میں جو آتا ہے جو بددوائیں آتی ہیں دے دو مجھے ارے اس کی بددوائیں لگے گی مجھے کیا اور آئیے سب رش کیوں لگا رکھے آپ لوگوں نے لو بھائی ابھی تو یہ نکلے نہیں تھے اور آگیا ایک اور چاہنے والا اپنی بکواز بند کرو اور نکلو یہاں سے او بھائی جو بھی ہو تم نکالے اس گن کو یہاں سے کھالی کر دوں مکان شام تک کھالی کر دیں گے گھرم ابھی آپ یہاں سے نکلے جاؤ سب یہاں سے بھائی ماف کر دیجئے مجھے میری آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بند گئی تھی لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے آپ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا جتنا اس گھر پہ میرا حق ہے اتنا حق آپ کا بھی ہے میرے ساتھ چلیئے پاخرہ اور بچے آپ کا انتصار کریں کیسی ہو سکتے ہو پڑتا نہیں ہے جا تمہیں امی کب سنتی ہے میری نہیں سنتی ہے ملیہا جی امی کیا کر رہی ہو تم پھر فون ہاتھ میں ارے وہاں سارا شاپنگ کا سامان دھراوا ہے لاؤنج میں جا اٹھاؤ اسے ٹھکانے لگا اور اب تو تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی سب کچھ ہو گیا اب اس مصیبت کو کیوں ہاتھ میں لیے کھڑی ہو امی ربیا کی کال آئی تھی وہ پوچھ رہی تھی شادی کے مطالق ہاں بھئیہ اپنی سہیلیوں کو شادی کا ضرور بتا دو تاکہ وہ بھی تیاری کر لیں دوستوں سے بڑی رونک ہوتی ہے گھر میں چلو اب جلدی سے تم تیار ہو جاؤ درزن کے پاس جاگے امی میری بلکل عمت نہیں ہو رہی مجھے سونا ہے میں تھکی بھی ہوں بہت زیادہ اور ابھی شادی میں بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ہے یہ ٹائم یوں 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 کر کے گزر جائے گا بیٹا میں اپنے لیے اتنا کام کہاں کر سکتی ہوں بزاروں کے چکر درزنوں کے چکر دیکھو یہ تو بھلا ہو محلے کی عورتوں کا جو بیچاری میں رہتنا خیال رکھتی ہیں اور میرے اتنا ہاتھ بٹا رہی ہیں چلو چلو اب زیادہ نخرینہ دکھاؤ سمجھ گئی خوش خوشی آؤ تمہاری شادی ہے بیٹا چلو آؤ درزن کے پاس جانا ہے آؤ جلدی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو ملیہا ارے اڑجا دن نکل آیا بھائی اٹھ کے ناشتہ کر لے پھر بیوٹی پارلر بھی جانا ہے تجھے ملیہا ارے ہلو بھلا بتاؤ کیا حالت کی ہوئی یہ کمرے کی ارے کہاں ہوں بھائی شام کے فنکشن کا بھی کرنا ہے انتظام ملیہا ملیہا میری پیاری امی ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں فراز سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں امی میں موسم کو پسند کرتی ہوں آپ موسم سے مل بھی چکی ہیں موسم وہی لڑکا ہے جو ہمارے گھر کے سامنے کھڑا ہوا کرتا تھا وہ انٹھی رکسانہ کی بیٹی مہام کو نہیں بلکہ مجھے کالیس سے گھر تک چھوننے آتا تھا آج ہمارا نکاح ہے پلیز امی مجھے معاف کر دیجئے گا یہ کیا 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 تو نے ملیہا میرے سر میں دھول ڈال دی راجدہ بھا جی کو میں کیا جواب دوں گی محلے والوں سے کیا کہوں گی کون سے مو دکھوں گی یہ تنہے کیا کیا ملیہا یہ تنہے کیا کیا خارب ہو جائے تو کب بخ آئے میں برباد ہو گئی میں برباد ہو گئی ارے یہ کیا کیا تنہے بڑبخت یہ کیا کیا تنہے سمیرہ سمیرہ دروازہ کھولو آج کھا ہموں چھپا کے بیٹی ہو نکلو باہر باہر نکلو واہ سمیرہ باجی واہ مان گیا بیٹی کی چلاکیوں کو کیسے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گئی ہے تو ملیہا کو جانتی ہو جاؤ ارے جاؤ سب جائے اسے ڈھونڈو وہ نکاح کر لے گی میرے مو پہ کالک ملے گی جلدی جاؤ کالک تو وہ آپ کے مو پر مل ہی چکی ہے پورے محلے نے دیکھا ہے وہ اسی لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گئی ہے جس کے لئے آپ کہا کرتی تھی کہ رکسانہ باجی کی بیٹی کا چکر اس کے ساتھ ہے مجھے کیا بتاتا مجھے کیا بتاتا کہ وہ میری بیٹی کے لیے آتا ہے لو بھائی اپنی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے اس کی انہیں خبر ہی نہیں اس بیچاری عورت کو تو بدنام کر کے رکھ دیا تھا تم نے پورے محلے میں زلیل کروایا اور بے عزت کر کے گھر سے نکلوا دیا اسی بے گناہ کی آن لگی ہے انہیں جب ہی تو آج اپنی بیٹی نے پورے محلے میں انہیں رسوا کر دیا اور بدنامی کا تاک ان کے گلے میں ڈال دیا توبہ توبہ دیدوں کا پانی ہی ڈھل گیا ہے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر خود نکل لی وہ سمیرہ پہ تو خدا کی مار پڑ رہی ہے اس عورت کی بدوہ نے تو رسوا کر کے رکھ دیا پورا محلت ہوتو کر رہا ہے تم پر پہلے تو بڑے فخر سے چلا کرتی تھی آج تمہاری دو پوڑی کی بھی عزت نہیں ہے ارے بھائی چلو نکلو یہاں سے ہمارے اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں ہے جس گھر کی بیٹیاں بدنام ہو اور ماں دوسروں پر تحمت لگاتی ہو چلو رکسانہ باجی کی طرف چلتے تاکر ان سے ہم سب معافی مانگیں گے اور ان کو خوش خبری دیں گے سچ کہتے ہیں جو باؤ گے وہ ہی کٹو گے اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا چلو چلے یہاں سے چلو یا اللہ اللہ مجھے کس گناہ کے سستہ دی ہے سچ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں کہ بے گناہ کی بددواہ ہرشتہ جاتی ہے رکسانہ رکسانہ مجھے تیری بددواہ لگ گئی آج میری اپنی بیٹی میرے نمو پر کالک مل کے چلی گئی اگاں کروں کہاں جاؤں کہاں جاؤں اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا جانے کیسے کب کہاں بندہ یہ کھو گیا اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا راہ سے بٹک گیا چلتے چلتے دھک گیا مجھ کو بچا پھر سے اٹھا اب سلنے تو دل کی دعا مجھے راستہ مجھے راستہ